یورپ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر یورپی ملک مالٹا میں چارلڈ کیر سینٹر کی آرمی کعبہ کھانا چلانے اور انسانی سنگلنگ کرنے والے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا مالٹا کے شہر مرساسگلہ میں واقعہ ایک کعبہ کھانا پر چھاپہ مارا اور وہاں سے گرفتار لوگوں سے تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ایک کعبہ کھانا وہی 35 سالہ ڈنکین کروانا اور 29 سالہ فرانسز کا کروانا نامی میاں بیوی چلا رہے تھے جو مختلف شہروں میں دو شائلڈ کیر سینٹر بھی چلا رہے تھے مزید تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ میاں بیوی انسانی سمگلنگ میں بھی ملوث تھے وہ دیگر ممالک سے لڑکیاں سمگل کر کے مارٹا لے جاتے اور وہاں ان سے جسم فروشی کراتے تھے پولیس کی طرف سے عدالت میں بتایا گیا ہے کہ ڈنکین اور فرانسز کا کعبہ کھانے میں گاہکوں سے آدھے گھنٹے کے 50 یورو اور ایک گھنٹے کے 100 یورو وصول کرتے تھے وہ اس میں سے آدھی رقم خود رکھتے اور آدھی کعبہ کھانے میں کام کرنے والی خاتون کو دیتی تھے میاں بیوی کے خلاف مقدمے کی کاربائی چاری ہے